اسلام علیکم ناظرین اس بہن کا یہ اعتراض تھا کہ لوگوں نے میری عزت کا تماشا بنایا ان کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے تحفظ دیتے لیکن انہوں نے میری عزت کا تماشا بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا کسی نے کوئی مطالبہ کیا تو کسی نے کوئی مطالبہ کیا کسی نے کہا او جسم دکھاؤ پیسے دیتے ہیں تو کسی نے کوئی بات کی مگر نکاح کی کسی نے بات نہ کی تو آئیے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کیا مسئلے مسائل آپ کو درپیش آئے جو جن لوگوں نے رابطہ کیا انہوں نے آپ سے کیوں ایسی فرمائش کی جسم دکھاؤ لوگوں نے میتماشا ہی منا دیا کوئی مجھے کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے او جسم دو پیسے کو آپ کو پیسے دیں گے آپ کو پیسے دیں گے اور آپ کو عزت نوچنے والے بہت ہی میرے گے عزت کی فاضل کرنے والے بہت ہی کم بہت سے لوگ ہوتے ہیں اسے جیسے آپ فرماری ہیں بجا فرماری ہیں کہ لوگ عزت نوچنے والے زیادہ لیکن آپ کی عزت کو تحفظ دینے والے کم ملتے ہیں تو اب آپ نے کیا فیصلہ کی ہے ظاہر سی بات ہے دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی لوگ موجود ہیں تو اس سوالے سے کیا کہیں گے آپ نشائی باپ سے بچنے کے لیے میں نے باقی لوگوں کو کم نہ نکالا کیونکہ کوئی اسی سے نکال نہیں کرتا کوئی میری عزت کا مسافر بنتا ہے اور مجھے سے نکال کرے اچھا ہو عزت کرنے والا ہو چاہے پری امبر کا ہو کوئی مسئلہ نہیں میری عزت کرے یہ ان کے آپ کا مطالبہ ہے کہ کوئی اچھے انسانوں جو آپ کی عزت کرے عمر کوئی میٹر نہیں کرتی ناظرین ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو نکال کو عام کرنا چاہتے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ زنہ سے وہ بچنا چاہتے ہیں تو میں بھی اپنے اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوتا ہوں کہ زنہ سے بچیں اور نیکی کو بڑھائیں آپ نیکی کو عام کریں تو جب ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی داد رسی کریں ان کو سہارا دیں اس مشکل وقت میں کہ ان کی عزت محفوظ ہو سکے تو امید کرتے ہیں آپ ضرور ان کے حوالے سے سوچیں گے سمجھیں گے اور ان کا اثرہ بنیں گے کیونکہ یہ پہلے بھی اپنے باپ سے اپنی عزت بچانے کی خاطر نکلی پھر لوگوں نے ان کا تماشا بنا دیا تو اب یہ بیشاری جائے تو جائے کہاں اگر آپ ان کی ضروریات لوازمات پورے کر سکتے ہیں تو ضرور آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں اس ایک ساتھ اپنے مذبان نواب احمد کو دیں اجازت خدا حافظ